موزہ سامین اگرامی قدر ملک کے اندر دس محرم کا دن گزر گیا اگرچہ یہ پچھلے سے پچھلے محرم پچھلے سال کے محرم کی نسبت بہتر رہا لیکن ایسی بات نہیں کہ اس کے اندر روافظ نے ریشہ دوانیاں نہ کیوں یا صحابہ سے بغض کا اظہار نہ کیا ہو افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بہت بڑے جن کو شیعہ اپنا بہت بڑا رہنما مانتے ہیں اسی بندے نے دوبارہ سیدنا معاویہ کے بارے میں حردہ سرائی کی لیکن کوئی پرچانی کٹ رہا شائنشاہ نکوی نے نشتر پارک کی مجلس کے اندر علالعلان سیدنا معاویہ کی تحین کی اسی طرح مختلف علاقوں سے مختلف جو ویڈیوز مصول ہوئی ہیں ان میں مختلف ذاکروں نے اصحاب رسول کے اوپر تانو تشنی کیا سکھر کے اندر ایک پورے جلوس نے سیدنا حضرت عمر کے بارے میں توہین کا ارتکاب کیا ان کے حلاف مقدمہ تو درج ہو چکا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اسی طرح غواری بلتستان کے اندر دکھ اور افسوس کی بات ہے ہمارے مسلکوں کی قید سے بھی اگر آداد ہو جائیے لیکن چونکہ مدرسہ اہلِ حدیث کا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہلِ حدیث کے مدرسے کے سامنے اگرچہ امت کو اس وقت اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اس کے سامنے جلوس کو روکا گیا ہمارے علامہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ڈپٹی کمیشنر بلتستان کی پوری انتظامیہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ انہوں نے روٹ کی بھی حلاف وردی کی اور جان بوجھ کے عمدن یہ شرارت کی یہ شرارتیں ہوتی آ رہی ہیں لیکن ان کو روکنے کی بجائے قانون ان کے حلاف حرکت میں لانے کی بجائے جو امن پسند ہیں امن کے دائی ہیں جو احترام کا اتحاد کا اور اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں آئیے ان صحابہ کا احترام کیجئے کسی کے مقدسات کی توہین نہ کیجئے ان کو کمزور سمجھ کے ہمیشہ مقدمے ان کے اوپر کاتے جاتے ہیں ہمارا بطالبہ ہے کہ کوئی بھی حضرت ابو بکر سے لے کر تفیل دوسی تک اگر کسی بھی صحابی کی توہین کرتا ہے اس کے حلاف فلفور مقدمہ بھی درج کیا جائے اور ان کے حلاف فوری طور پر کاروائی کر کے ان کو گرفتار بھی کیا جائے حضرت عمر ایک ایسی عظیم الشان ہستی ہیں کہ یکم محرم کو بعض روایات کے مطابق ان کی شہادت ہوئی یہ اتنی عظیم الشان ہستی ہیں آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوئے کہ حضرت ابو بکر کو قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابی کہا سانی اسنین ایدھوما فی الغاری اذ یقولو لساہیبی اللہ نے قاہ اور حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کیسے ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ اس میں گفتگو اور یہ اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پسند ہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں لیکن شاید میری جان سے زیادہ بڑھ کے نہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تیری جان سے بڑھ کے بھی ہو جانا چاہیے حضرت عمر نے ایک شیکنڈ دینا لگایا سوچنے میں اسی وقت کہا آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ سند دی اے عمر آج کے بعد تیرا ایمان مکمل ہو گیا یہ عمر وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی کون دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے خواب دیکھا ہے میں نے دودھ کا ایک پیالہ پیئے ہے دودھ کا پیالہ چھوڑتا ہوں تو عمر اس کو مو لگا لیتا ہے پھر وہ دودھ پیتا جاتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں اس کے جسم کے اوپر اس دودھ پینے کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں اس کا جسم سراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں نے اس دودھ کی سراب بھی عمر کے ناخنوں میں بھی محسوس کی اللہ کے رسول آپ اس خواب کی کیا تعبیر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو روایات میں مختلف الفاظ ہیں میں اس کی تعبیر علم کرتا ہوں عمر کو اللہ تعالیٰ اتنا علم دے گا اور بعض روایات کے الفاظ ہیں جو دوسری روایت سے بھی ثابت ہیں میں اس کی تعبیر دین کرتا ہوں اور وہ دوسری خواب کیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کوئی عادی کمیز پہن کے آرہا ہے کوئی چھوٹی کمیز پہن کے آرہا ہے عمر آئے ہیں ان کی کمیز اتنی لمبیہ کے زمین پر گھزرتی چلی جا رہی ہے اے اللہ کے رسول یہ کس چیز کی تعبیر کرتے ہیں اس خواب سے کہا میں یہ تعبیر کرتا ہوں کہ عمر دین میں سب سے آگے نکل جائے گا یہ وہ عمر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں صحابہ اور یہ ابن عمر کا تنہا کول نہیں ہے یہ حدیث رسول بھی ہے حدیث تقریری بھی ہے کیونکہ ابن عمر رسول اللہ کے دور کا واقعہ بیان کرے ہیں کہا رسول اللہ کے بعد ابو بکر سے افضل ہم رسول اللہ کے دور میں کسی کو نہیں سے سمجھتے یہ صرف ایک صحابی کا اثر نہیں ہے بلکہ حدیث تقریری بھی ہے کس طرح آپ کو شاید یہ واقعہ نہ پتا ہو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ نبی کریم جب بیمار تھے اس وقت حضرت ابو بکر نے نماز کرائی تھی لیکن شاید ڈیٹیل نہ پتا ہو وہ نماز سب سے پہلے اگر کسی نے پڑھائی تھی تو کس نے پڑھائی تھی حضرت عمر نے پڑھائی تھی حضرت عمر کھڑے ہو گئے تھے وہ نماز پڑھائی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے عواض لگائی تھی اللہ بھی اور مسلمان بھی اس مسلح امامت پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں پسند کرتے وہ عمر نے نماز پڑھا دی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر حضرت ابو بکر نے اس نماز کو دوبارہ پڑھایا اور پھر وہ سترہ نمازیں ان کے مسلحے پڑھائی ان اصحاب متحرہ کی ان اصحاب کرام کی توہین ہوتی ہے جو فضائل و مناقب میں اس قدر درجہ رکھتے ہیں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داہل ہوئے اضواج متحرات جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں ہنسری ہیں باتیں کہا رہی ہیں انچی انچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر ہیں عورتیں انچی انچی آباز میں باتیں کہا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دیمے مزاج کے تھے بڑے نرم مزاج کے تھے آپ سے جو شخص چاہتا تھا جو کوئی چاہتا تھا جس طرح مرضی بات کر لیا کرتا تھا کوئی خوف، ڈر، پروٹوکول کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی بے دڑک جو بھی آتا آپ سے بات کر لیا کرتا تھا لیکن حضرت عمر داہل ہوئے ساری عورتیں چھوپ گئیں امہات المومنین بھی تیزی سے اندر چلی گئیں حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں آپ کا حق زیادہ ہے کہ یہ عورتیں آپ سے اس طرح درا کریں آپ سے نہیں ڈرتی میں داہل ہوں آپ دوڑ گئی ہیں ڈر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں اندر سے ایک امہات المومنین میں سے ایک نے کہا اے عمر آپ سخت مزاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں ہیں لیکن رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے کہا عمر یہ تو مومن عورتیں ہیں یہ تو مومن ہیں یہ تو امہات المومنین ہیں یہ تو ایماندار عورتیں ہیں عمر جا میں تجھے آج کے بعد ایک سند دیتا ہوں بتائیے صحابہ میں سے کس کو یہ سند ملی کس کو یہ عزاز ملا کہا عمر آج کے بعد میں تجھے یہ عزاز دیتا ہوں اور تجھے میں یہ اطلاع دیتا ہوں تیری حیبت تیرا روب تیرا جلال تیرا ایمان اتنا پختہ ہے تو اتنی نورانی شخصیت ہے کہ تو جس گلی سے بھی گزرتا ہے اگر سامنے سے عبلی سے آدم بھی آ رہا ہو وہ اپنا رستہ بدل لے گا وہ اپنا رستہ بدل لے گا تیرے رستے میں نہیں آئے گا یہ اسی لیے حضرت عمر نے جس وقت اسلام کو قبول کیا تھا تلوار نکال کے کہا تھا کس نے بیوہ انہیں کس کے بچے کون یتیم ہونا چاہتا ہے کون اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے آئے عمر خانہ کعبہ میں جا کے اللہ اکبر کی صدا لگانے لگا ہے جس کا دل کرتا ہے آجائے میدان میں یہ وہ عمر ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی اگر چلتے ہوں رستہ بدل لے تیزی برباس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات میں اور بعض روایات کے اندر خواب میں ایک محل کو دیکھتے ہیں محل کے خوبصورتی رسول اللہ کے دل کو لگتی ہے اور رسول اللہ اس محل کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ امدہ محل بنایا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو محاطب ہو کے کہتے ہیں کیا یہ محل میرے لیے بنایا گیا ہے پہلے پوچھا یہ محل کس کا ہے کہا قریش کے ایک نوجوان کا ہے کہا کیا وہ قریش کا نوجوان میں ہوں کہا نہیں آپ کے محلات کے کیا کہنے یہ تو آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام عمر کا محل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے اور حضرت عمر کو اپنا یہ سارا مندر بیان کر رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس محل کے اندر چلے جاتے آپ میرے محل کا نقشہ مندر ذرا مجھے بتلاتے کہا عمر میں داہل ہونے لگا تھا لیکن مجھے تیری غیرت یاد آئی میں نے کہا اندر کچھ عورتیں ہوں گی میں اندر داہل نہ ہوا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے کہ ہم آپ پہ غیرت کھائیں گے جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا جنہوں نے ہمیں محرم رشتہ داروں کا اکرام تحظیم بتائی جنہوں نے ان رشتوں کے درمیان جتنی قید و بند ہیں یا جتنی پبندی ہیں اور جتنی آدادی ہیں وہ تیہ کر دی کیا ہم اس رسول کے اوپر غیرت کھائیں گے